بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سورنس السلام علیکم جس کو ہم فیوچر انڈیفنٹ ٹنس کہتے ہیں آج اس لسن میں ہم آپ کو ٹنس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائیں گے کہ ویل اور شل کا استعمال ہم اگر علج کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا نارمل فیوچر کے بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کونسا سٹرکچر یوز کریں گے اگر سٹرانگ فیوچر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کونسا سٹرکچر یوز کریں گے آئے شل کا استعمال آج کل ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہوتا ہے تو کہاں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا ان سارے سوالات کی جوابات آج سے ہم سیکھیں گے اس ویڈیو لیکچر میں question number one future and definite tense کا استعمال ہم کب کریں گے the answer is that ہمارے زندگی میں expectations ہوتے ہیں predictions ہوتے ہیں future plan ہوتے ہیں clear جب ہم future plan predictions یا expectations کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہم future and definite tense کا استعمال کرتے ہیں question number two اس tense میں ہم sentence کی بناوٹ کس طرح کریں گے the answer is that ہم subject put کریں گے بعد میں کیا لگائیں گے helping verb will یا shall لگائیں گے اس کے بعد base form of the verb یعنی first form of the verb لگائیں گے اگر subject i یا we ہو تو ہم shall put کریں گے باقی تمام subjects کے ساتھ جو بھی ہو ہم will لگاتے ہیں question number three translation میں ہمارے لئے clue کیا ہوگی اگر آپ اردو سے انگلیش میں translate کرتے ہیں تو یاد رکھیں اردو کی فقروں کے آخر میں گا گے گی یہ ضرور ہوں گے تب یہ فقریں اس tense کے کہلائیں گے اگر آپ انگلیش کے sentences سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس کی آخر میں کیا لائیں گے گا گے گی لائیں گے for example وہ جائے گا ہم آئیں گے تم پڑھو گی وغیرہ وغیرہ question number four shell کا استعمال آج کل ہوتا ہے کی نہیں ہوتا یا ساری subjects کے ساتھ well لگتا ہے کی نہیں لگتا کیا یہ ٹھیک ہے کی ٹھیک نہیں ہے so bear it in mind ذہن میں یہ رکھیں کہ the use of shell shell کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ rarely ہوتا ہے مطلب زیادہ نہیں ہوتا کہاں پہ modern انگلیش میں بالخصوص American اس کا استعمال آج کل بہت زیادہ کم کرتے ہیں یا آپ ایسا سمجھے کہ بالکل کرتی ہی نہیں ہے let's go ahead towards example and we will give you more answer of many questions let's have some examples of expectation predictions and our future plan example number one the economy will get better next year the economy will get better next year اگلے سال ہماری economy اچھی ہو جائے گی یہ ہماری کیا ہے expectations ہیں تو جب ہم ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو definitely future and definite tense کا use یہ ہے کہ ہم expectation کے بارے میں اس کے استعمال کریں گے the second he will get top position in the exam وہ امتحان میں top position لے گا یہ میرے کیا ہے پشگوئی ہے prediction ہے the third one we will go for a party ہماری planning کیا ہے کہ ہم party کے لئے جائیں گے clear so these are some of the examples very easy now i and we کے ساتھ آپ شل لگایا کریں اگر as a subject آجائیں formal standard english میں ابھی بھی britannies کا استعمال کرتے ہیں american اس کا استعمال بہت زیادہ کھم کرتے ہیں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اس کا استعمال کرتی ہی نہیں ہے وہ سارے subjects کے ساتھ will کا استعمال کرتے ہیں modern english میں اب ہم negative sentences کی بناوط کس طرح کریں گے it's so simple will یا شل کے بعد not لگائیں sentence خود بہت negative بن جائے گی for example he will not play cricket she will not play the game they will not come to the party ali will not teach to the students these are some of the examples of negative sentences you do by yourself dear students intuitive sentences بنانے کے لئے ہم helping work اور subject کا order جو ہے وہ switch کرتے ہیں مطلب وہ change ہو جائے گا helping work کو ہم start میں لگائیں گے اس کے بعد subject اس کے بعد first form of the verb اور آخر میں question mark ہم لگائیں for for example will the economy get better next year shall I go to Peshawar shall we play the game will you speak the truth etc normal future our strong future میں فرق کیا ہے normal future میں ہم expectations predictions our future plan کے بارے میں ذکر کرتے ہیں لیکن strong future میں ہم کسی بات پر زور دیتے ہیں جیسا کہ ہماری strong determination ہوتے ہیں command ہوتا ہے clear اسی طرح اس میں ہم کیا کہتے کسی بات پر زور دیتے جیسا کہ promise ہوتا ہے تو یہ promise our strong determination اور اسی طرح command یہ strong future میں آتے ہیں جب ہم اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو یاد رکھیں structure میں changes لانے پڑتے ہیں اس changes کیا ہے future in definite tense میں جہاں پر will لگتا ہے وہاں پر shall لگے گا جہاں پر shall لگتا ہے وہاں پر will لگے گا for example i or we کے ساتھ normally shall لگتا ہے clear لیکن پھر ہم i or we کے ساتھ will لگائیں گے اور باقی تمام کے ساتھ کیا لگائیں shall لگائیں گے اگر ہم strong future کے بارے میں ذکر کرتے ہیں for example we will not tolerate smoking in the school آپ یہاں پہ دیکھیں we کے ساتھ normally ہم shall لگاتے ہیں لیکن یہاں پر will اس لیے لگایا کہ یہاں پر اس پہ stress ہے زور اس بات پر دیا گیا ہے یا ہم اس کو کہتے کہ یہ strong future ہے clear next example you shall ہم بچے کو command دیتے ہیں حکم دیتے ہیں آپ نے homework ختم کرنا ہوگا اور بعد میں آپ نے bit پہ جانا ہوگا otherwise آپ سن نہیں سکتے آج اسی طرح یہاں پہ دیکھیں you کے ساتھ ہم نے will کی بجائے shall لگا لیا اس وجہ سے کہ یہ strong future ہے یہاں پہ command ہے یہاں بھی with you in the difficult situation میں مشکل حالات میں آپ کے ساتھ رہوں گا یہاں پہ دیکھیں آئی کے ساتھ شل کی بجائے will کا استعمال ہوا ہے dear students I hope now you have a better understanding of future simple tense there is still a lot of practice you need to do because it is so important keep study and I will see you in the next lecture Allah hafiz